نبی ہے بولتا قرآن سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو علمہ راضی رحمت اللہ علی نے اللہ کی اس صفت الرحمان کا بیان کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جو جس کی نعمت اور رحمت اور جس کا فضل و کرم اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر اس طور سے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندوں کو اور مخلوق کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسے طریقے سے رحمان کی ذات اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر رحم کرتی ہے اور ان کی ضروریات کا نظام اور اس کا سسٹم بناتی ہے پھر آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ واقعات بیان کیا ایک واقعہ حضرت ابراہیم من ادھم رحمت اللہ علی کا بیان کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک صاحب کے یہاں دعوت میں مہمان تھا دسترخان لگا روٹی رکھی گئی کھانا شروع ہی کرنے کو تھے کہ اچانک ایک کووہ آیا اور کووے نے روٹیوں کے ٹوکرے میں سے ایک روٹی چھینی اور اور اڑ کے چلتا بنا مجھے اس سے تاجب ہوا میں تاجب کی وجہ سے باہر نکلا اور کووہ جدر جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تو قریب میں ایک خندر تھا ویرانہ تھا اس خندر میں وہ کووہ روٹی لے کر نیچے اترا میں وہاں پہنچا تو اس خندر میں ایک شخص جکڑا ہوا اور ہاتھ بندہ ہوا پڑا تھا اس شخص کے موہ پر اس کووے نے جا کر وہ ہماری چھینی ہوئی روٹی رکھ دی تو اس معذور اور بندے ہوئے ہاتھ والے شخص سنے اس روٹی کو کھا کر اپنی روزی کا انتظام کی اللہ ماں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی رحمت بندوں تک پہنچاتے ہیں عدد ذنون مصر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ خیالات اور وساویس آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ جرہا گھر سے باہر جاؤں باہر کی ہوا کھاؤں تو ذہن میں جو ہے چستی آئے فریش ہو جائے ذنون مصری فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور دریائے نیر کی طرف چل پڑا جاتے جاتے میری نظر ایک بچھو پر پڑی بچھو بڑا کاقتبر اور بڑا تھا اور بہت تیزی سے جا رہا تھا میں نے اس وقت سوچا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے ہر ہر کو کوئی کام حوالے کیا ہے اللہ کی کوئی مخلوق کسی مقصد اور حکمت کے بغیر حرکت نہیں کرتی آج یہ اتنا بچھو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ اللہ نے اس کو کس کام پر لگایا ہے کس بندے کے خدمت میں اس کو لگایا ہے یہ سوچ کر میں اس بچھو کے پیسے چل پڑا وہ بچھو تیزی کے ساتھ چلتے چلتے دریائے نیر کے کنارے پر پہنچا اس بچھو کا پہنچنا ہی تھا کہ کنارے پر ایک بڑا سا مینڈک دیڑکا آکے کنارے پر کھڑا ہو گیا اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس مینڈک کی پیٹ پر سوار ہو گیا مینڈک نے پانی میں چلنا سورو کیا میں نے چکے تیہ کر لیا تھا کہ اس بچھو کو اللہ نے کیا خدمت حوالی کی ہے وہ مجھے آج دیکھنا ہے اس لئے میں نے بھی کسٹی لی اور اس مینڈک کے پیچھے پیچھے کسٹی میں سوار ہو کے میں بھی چھلا یہ مینڈک اس کو گھوماتا فیراتا یہ دریائے نیر کے دوسرے کنارے پر لے گیا اور کنارے پہ پہنچ کے کھڑا ہوا وہ بچھو اس مینڈک پر سے چھلانگ لگا کہ پھر نیچے اترا اور پھر کچھ آگے کو جانے لگا میں بھی کسٹی سے اترا اور اس کی پیچھے پیچھے گیا تو آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے ایک نوجوان شخص سویا ہوا ہے گہری نین میں خراتے لے رہا ہے اور قریب میں ایک انتہائی سیاہ کالا اور زہریلا ساپ موجود ہے جو اس نوجوان شخص کی طرف آ رہا ہے یہ بچھو بھی ادھر گیا اس ساپ کو قریب آتے دیکھا قریب تھا کہ وہ ساپ اس سوئے ہوئے نوجوان شخص کو دستا اچانک اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس ساپ پر چڑھ بیٹھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو مارا ماری کی یہاں تک کہ اس نے اس کو ڈسا اور اس نے اس کو ڈسا اور دونوں وہاں مر گئے اور جو نوجوان شخص سویا ہوا تھا وہ صحیح سالم اور محفوظ رہا اللہ میں فرماتے ہیں کہ اس سوئے ہوئے شخص کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میری زندگی کے لیے میرے بقا کا سامان کرنے کے لیے میری جان کے حفاظت کے لیے اس خدا رب العالمین نے اور خدا رحمان الرحیم نے کیا نظام بنایا ایسے بہت سارے واقعات اللہ میں راضی رحمت اللہ علیہ نے خدا کی اس صفت رحمان کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جو بندوں پر رحمت و نعمت برساتی ہے اور فضل و کرم کا معاملہ کرتی ہے اس طور پر کہ بندوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا اور بندوں کی سوچ سے بھی اوپر ہوتا ہے اس طریقے سے وہ ذات اپنے بندوں کو پالتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے اور اس پر رحمت و نعمت برساتی ہے ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے